اللہ 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 ہم بیج لے جائے روٹی مہدے کے لئے موافصیہ سن لگے اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں دی اے پی سونہ دی اے پی کھا گھتی ہے بہتی ہے بڑی فی اے گا اب یہ پڑا رہ گا ایسے یہ پچیس دن ایسا ہی پڑا رہ گا پچیس دن بعد یہ کس حالت میں آ جاتی ہے آپ کے پاس تو گندم ہوگی یہاں پہ نہیں ہے اور یہ بغیر کسی پانی کے آپ کے سامنے موڑی کوئی جناب آپ کے پاس گندم لینے آئے کیونکہ مارکیٹ ہے اور ناظرین یہ کئی لوگ نہیں نکالتے کنجوسی کرتے ہیں یا دل بڑا نہیں کرتے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ اللہ کے نام تو اس طرح آپ اگر پانی لگائیں گے تو پھر ریایت ہے واجب ہے اگر نہیں دیں گے تو اللہ تعالی کی پکڑ میں آئیں گے تو میں دیکھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی بابرکت نام سے شروع درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناظرین محترم نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آپ کا محضبان محمد عابد نواز اس وقت میں اپنے رکبے پر موجود ہوں روحی کا علاقہ ہے بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں کی آب و ہوا یہاں کے ما شاء اللہ لوگ بڑے ہی ملنسار ہیں آب و ہوا کا کیا کہنا بڑی کمال ہے اور یہاں کی زمین بھی بڑی زبردست ہے آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم آپ کو کچھ نیا کام دکھانے والے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ غلا مصطفیٰ بھائی ہیں اور یہ آج ہمیں کچھ دکھانے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو کیا آلین جی خیریت سے اللہ پاک کرم آج تُساں سب کیا دکھانا لے ہوئے تے ہاتھ تھیج کیا کی دعا ہوئے آج سہیں گندم دے بارے تو آنے ساہنے چاہنے آجی گندم دے بیجے ساڑے کلس ہیں اکبر دوہزار انی ماشاءاللہ بڑی زبردست بیج ہے اور اس کے بہترین جائے برے جاتی ہے سامنے بیج رکھوا ہے میں نے جو آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ کے یہ جو بیج ہے اس میں مختلف قسم کی بھی بیج ہوتے ہیں لیکن یہ والا جو آپ کے ہاتھ میں بیج ہے تو اس کی گندم اچھی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر کیا گھر میں جو ہم آٹا لے جاتے ہیں بعض اوقات دیکھا ہے کہ روٹی کالی ہو جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس بات کا تجربہ ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہم بیج لے جائے روٹی میدے کے لئے موافق آئے اور جو ایک نمبر کوالٹی ہے تو ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں اس کی کوئی پہچان کا طریقہ ہے آپ کے پاس اسی لئے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں بیج یہ اکبر دوہزار انیس ہے اور سب سے اچھا بیج ہے اور اس کی روٹی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے اور چکنائی والی روٹی ہوتی ہے جو میدے کے لئے بھی ٹھیک ہوتی ہے اور پکنے کے لئے بھی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ یعنی کہ آپ نے بتایا اکبر دوہزار انیس ناظرین یہ نام نوٹ کر لیں اکبر دوہزار انیس اس گندم کا نام ہے آپ جہاں بھی مارکیٹ سے خریدنا چاہیں یا کسی ذمہ دار سے کسان سے تو آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ اکبر دوہزار انیس کا بیج ہمیں دیجئے تو آپ نے اس کی خصوصیت سن لی اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں کہ کس طرح کاش کیا جاتا ہے یہ کس طرح بیج لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے جی غلام اسفہ بھائی اب اپنے ہاتھ میں اس لئے ہمیں کس طرح آپ لگا کے دکھائیں گے کوئی طریقہ ہے اس وقت آپ دکھا سکتے ہیں اس کوprising بس زمین پہ چھاتا مارتے ہیں کس طرح اس طرح ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو اس طرح اچھا روٹر مار کے زمین پہ اور پھر اس کو چھاتا مارتے ہیں بیج کا اور اس کے بعد حل مار دیتے ہیں اچھا حل مار دیتے ہیں تسیک ہے اچھا یہ یہ ہے جی روٹر لگ گیا چھاتا لگ گیا حل مار دیا اس کے بعد اب پانی کتنے دنوں بعد لگانا ہوئی اور پانی سر پہلا پانی پچیس دن بعد لگاتے ہیں اچھا لگا کے فورا نہیں لگانا نہیں فورا نہیں لگانا اور بیج کے ساتھ ہم ڈی اے پی سونہ ڈی اے پی خواہد ہوتی ہے فی بوری فی ایکر لگاتے ہیں بیج کے ساتھ ہی تو یہ ڈی اے پی اور سونہ یوریا ہے آپ کے پاس یہاں پہ موجود بیج کی کوئی شکل دکھا سکیں بیج سونہ ڈی اے پی کالے رنگ کالے دانہ ہوتا ہے اس کا جی جی وہ جنرل جو لگاتے ہیں اچھا یہ اب آپ نے چھٹا لگایا چھٹا لگ گیا اب یہ پڑا رہے گا ایسے یہ پچیس دن ایسے ہی پڑا رہے گا اور بیج چوتھے دن بھی پانچوے دن بھی جو گائے گا زمین سے اچھا گائے گا جی اور پچیس دن بعد ہم اس کو پانی لگائیں گے اور سونہ یوریا کی ایک بوری فی ایکر اس کو لگائیں گے پچیس دن بعد یہ کس حالت میں آ جاتی ہے آپ کے پاس تو گندم ہوگی یہاں پر یہ سامنے گندم جو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آئیں جی چلیں یہ جی ہم جا رہے ہیں اس وقت انہوں نے گندم لگائی ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے لگائی تھی اور اب ہم آپ کو جو ہے نا اس کی اصلی حالت جو پچیس دیس سن کے بعد ہوتی ہے وہ آپ کو دکھانے لگیں جی غلام اسپا بھائی آپ لے آئے اپنے رقمے میں اور یہ آپ نے گندم لگائی ہوئی ہے اچھا یہ جناب ابھی ہونے کے مراحل میں یہ کیمرامین میرے دکھا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ جو اگا ہوا ہے گھاس نما آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھوٹا ہے سر یہ تذریب ہم بارہ دن ہوگا ہے ابھی یہ دکھا رہے ہوں گے کہ بارہ دن ہوئی ہے ہم نے اس کو بہایا ہے اور تیرہ دن بعد اس کو ہم نے اور پانی لگانا ہے یہ بارہ دن کی فصل ہو چکی ہے اور تیرہ دن بعد اس کو ہم پانی لگائیں گے سونا یوریا دے گے اچھا ناظرین آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں بغیر پانی کے قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ کہ بغیر پانی کے یہ گھاس اک چکا ہے یعنی جو گندم کا ہے عام طور پر گھاس ساما جائے گا اس لئے میں گھاس اس کو بھو رہا ہوں یہ گندم ہی ہے اور یہ بغیر کسی پانی کے آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے تو غلام اسفہ بھائی ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بتایا اچھا کوئی جناب آپ کے پاس گندم لینے آئے کیونکہ مارکیٹ میں تو مختلف ریٹ پر مر رہی ہے کسی کا کیا ہے کسی کا کوئی ریٹ ہے آپ کے پاس لینے آئے تو آپ کوئی شفقت کوئی محبت کیا کریں گے ہم یہاں پہ جو دیتے ہیں گندم تو دوہزار اکیسو بائیسو تک جو ہوتا ہے وہ ہمارا ریٹ ہوتا ہے اور مل جاتی ہے گندم کیونکہ غریب لوگ ہی کھانے لینے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے ہم سستہ ریٹ پر دے دیتے ہیں اچھا گندم کا جو ہے نا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو لوگ ماشاءاللہ اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کی نیت سے لگاتے ہیں نا جی دیکھیں آپ نے تو ایک دانہ لگایا اللہ اس میں برکت دیتا ہے سو سو دانے بھی نکلتے ہیں سٹی میں تو اشر ہوتا ہے اس کا تو اشر کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا تو اشر کی اگر نیت فرمالیں اور ناظرین یہ کئی لوگ نہیں نکالتے کنجوسی کرتے ہیں یا دل بڑا نہیں کرتے جبکہ یہ نکالنا ہم پہ ضروری ہے دین کا حکم ہے اللہ رسول نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے احادیث میں بھی اس کی ترغیب ملتی ہے تو اشر کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا اشر کس طرح نکالتے ہیں اس کا اشر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی لگتا ہے نہری پانی نہر کے ذریعے یا بارش کا نظام ہے تو پھر آپ دس من کے پیچھے ایک من وہ جو ایک من ہے وہ جناب آپ کا نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ اللہ کے نام پہ دیا کریں پھر آپ دیکھیں آپ کے رقمے میں برکت کیسی ہوتی ہے اور اگر آپ نے اپنا پانی پیسوں کے ساتھ لگایا ہے جیسے ڈیزل کے ذریعے یا دیگر جو بجلی کے ذریعے آج کل ٹیویل وغیرہ کا سسٹم ہے تو اس طرح آپ اگر پانی لگائیں گے تو پھر ریایت ہے بیس من کے پیچھے ایک من کا نکالنا یہ واجب ہے اگر نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے تو میں دیکھنے والے کسان تمام بزرگوں سے تمام زمیداروں سے گزارش کرتا ہوں اپنے گندم کے اشر کی نیت ضرور فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ غلا مستوہ بھائی اور مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان ہمارے تینے کا سببائی کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں باتنم ہمارے تینے پکڑ میں آئیں گے